تو اس کہانی کی شروعات وینڈی نامی ایک چھوٹی بچی سے ہوتی ہے وہ کلاس روم کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹی تھی وینڈی رو رہی تھی اور کافی گبرائی ہوئی تھی کیونکہ آج سکول میں ایک حادثہ ہو چکا تھا جس نے سبی کو کافی ڈرا دیا خیر باہر ایمبیولنس بھی آئی تھی اور پولیس والے بھی کچھ دیر بعد ہی سٹیلا نامی ایک سائیکیٹریس وہاں بہن جاتی ہے یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ہم آڈینس کو ابھی نہ تو دکھایا جاتا ہے نہ ہی بتایا مگر اس بیلڈنگ کے اوپر پلور والی دیوار ٹوٹ چکی تھی جیسے کسی نے اندر سے توڑی ہو اور نیچے زمین پر ایک ڈیسک پڑا تھا جس پر خون بھی تھا ڈاکٹر سٹیلا یہ دیکھ لیتی ہے وہ سکول کے اندر جاتی ہے جہاں اسے وینڈی دری ہوئی حالت میں مل گئی ڈاکٹر سٹیلا اس کے قریب آ دی ہے اسے گلے سے لگا دی ہے اور کہتی ہے کہ میں بادہ کرتی ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی اب یہاں سے کہانی کچھ سال بعد کی دکھائی گئی ہے جہاں وینڈی بڑی ہو چکی ہے اس نے شادی بھی کر لی اس کا ایک بیٹا بھی ہے اس کے پدی کا نام لارز تھا اور بیٹے کا کال آپس میں پیار بہت تھا مگر آنچ کل پیسو کی سماسیاں چل رہی تھی اس لئے انہیں کام بھی پکر دی لارز ایک سیکیورٹی گارٹ کی نوکری کرتا ہے اور خود وینڈی ایک ریسٹرانٹ میں کام کر دی ہے انہیں بینگ سے کئی بار نوٹس بھی مل چکا ہے کہ انہیں گھر کا لون پی کرنا ہے خیر وینڈی لارز سے کہتی ہے کہ آج میں اپنے بوس سے پروموشن کی بات کر لوں گی مگر لارز اسے تانہ مارتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں اتنی حمد تم میں آئے گی کہاں سے اس کے بعد دونوں ہی اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں وینڈی ریسٹرانٹ آتی ہے اور شام کو وہ اپنے بوس جس کا نام انجیلا تھا اسے پروموشن کی ریکویسٹ کر دی ہے مگر انجیلا سٹرک تھی اور وہ وینڈی کو بلکل پسند نہیں کر دی تھی وہ اسے جواب میں کہتی ہے کہ جب تم پروموشن کے قابل ہو جاؤگی تب ہی تمہاری پروموشن ہوگی وینڈی بینہ کچھ کہے اس کے آفیس سے چلی جاتی ہے بعد میں جب وہ گاروچ کو پینک رہی تھی تو ایک ہوملس آدمی آتا ہے چلا بھی وہاں کڑی تھی جو وینڈی سے کہتی ہے کہ اس پٹیچر کو یہاں سے بگاؤ مگر اس کے جانے کے بعد وینڈی اس آدمی کو ایک بیگ دیتی ہے جاتے جاتے وہ ہوملس آدمی وینڈی سے کہتا ہے کہ تم ہم میں سے ایک ہو یہ سن کر وینڈی کو کافی حیرانی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کن میں سے ایک مگر وہ ہوملس آدمی بینہ اسے کوئی جواب دیئے وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈی کو لگا شاید یہ کوئی باغل ہی تھا بعد میں جب وینڈی کام سے گھر لوٹ رہی دی تو وہی ہوملس آدمی اسے راستے میں مل جاتا ہے وہ اپنا نام مارک بتاتا ہے وینڈی اسے بات نہیں کرنا چاہتی دی وہ آدمی بتاتا ہے کہ تم ہم میں سے ایک ہو اگر سچائی جاننی ہے تو وہ بلو پلز کانا بھن کرو یہ بات سن کر وینڈی کو حیرانی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیسے جانتا ہے وہ اسے وان کرتی ہے کہ اگر تم نے مجھے پریشان کرنا نہیں چھوڑا تو میں پولیس کو کال کر دوں گی مارک بتاتا ہے کہ اصل میں ہم سپر ہیروز ہیں ہم میں شکتی آئے مجھے تب پتہ چلا تھا جب میں نے وہ گولیاں لینا بھن کر دی میری سپر پاورز یہ ہے کہ میں زخمی نہیں ہوتا نہ ہی مرتا ہوں ایک پاگل کی بحث سمجھ کر وینڈی جیسے ہی وہاں سے جانے لگی مارک یہ بات ثابت کرنے کے لیے پل سے کود جاتا ہے یہ دیکھ کر وینڈی اس کی طرف بھاگتی ہے تاکہ اسے روک سکے مگر مارک سڑک پر پڑا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا مگر اسی سمجھ ایک ٹرک اس کے اوپر سے گزرتی ہے وینڈی جلدی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ایمبیولنس کو کال کر دی ہے اس کے بعد وینڈی وہاں رکتی ہی نہیں اور وہاں سے چلی گئی اب بچپن میں وینڈی کے ساتھ جو بھی ہوا تب سے لے کر آج تک وہ ڈاکٹر سٹیلا سے اپنا علاج کروا رہی تھی آگے ہم اسے ترپی سیشن میں دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر سٹیلا سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے آس پاس سپر ہیومنز ہیں اور مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہوں ڈاکٹر سٹیلا پوچھتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے خیر وینڈی مارک کا ذکر نہیں کرتی مگر بتاتی ہے کہ میں نے یہ سب سپنے میں دیکھا تھا خیر بچپن سے ہی وینڈی بلو پلز کا رہی تھی تو اس بات کو سننے کے بعد ڈاکٹر سٹیلا کونز پر شک ہو جاتا ہے اور وہ وینڈی کا ڈوز ڈبل کر دی تھی ہے جب وینڈی گھر لوٹ آتی ہے تو بینک کی طرف سے ایک اور نوٹس آیا تھا جسے دیکھ کر وینڈی کا بھی چھنتی دھو جاتی ہے وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی اس لئے وہ اپنے کام پر جاتی ہے اگلے دن وہی مارک نامی آدمی پھر سے آتا ہے وہ بلکل ٹھیک ڈاکتا اسے ایک ہروج تک نہیں آئی تھی وینڈی اسے دیکھ کر چھونک جاتی ہے پوچھتی ہے کہ آخری یہ ممکن کیسے ہے میں نے خود دیکھا تھا تمہارے اوپر سے گاڑی گزری تھی اب اس سے پہلے کہ مارک وینڈی کو ایکسپلین کر پادا اتنے میں وینڈی کی بوس انجلہ غصے میں باہر آتی ہے وہ مارک کو وہاں سے بگا دیتی ہے جاتے جاتے مارک وینڈی کے ہاتھ میں ایک پیمپلیٹ تمہا دیتا ہے مارک تو وہاں سے باگ جاتا ہے اور انجلہ وینڈی پر غصہ کرتی ہے کہ بتاؤ آخر میں تمہیں پروموٹ کیسے کروں تمہیں تو حمد ہی نہیں ہے تمہیں ایسے بیکاریوں کو یہاں سے بگانا چاہیے نہ کہ ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اگر پروموشن چاہیے تو سخت ہونا پڑے گا شام کو جب وہ گھرہ رہی تھی تو اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا ہے وہاں کے کچھ بچے اس کے بیٹھے کال کو کافی پریشان کیا کر دیتے اور آج بھی انہوں نے کال کا ایک جوتا لیا تھا وہ اتنے شرارتی تھے کہ وینڈی کو ہی چیلنج کرتے ہیں مگر وینڈی میں اتنی حمد نہیں تھی اس لئے کال کو لے کے وہ گھر واپس آتی ہے ہر رات سونے سے پہلے وہ نیلی گولیا لیتی تھی مگر آج رات وینڈی اسے نہیں لے دی اور پلش کر دیتی ہے اسے مارک کی بات یاد دی پلز نہ لینے کے کارن رات کو سائیڈ ایپیکٹس نظر آنے لگے اگلے ہی دن وہ کام پر جاتی ہے تو اس کے برداؤں میں کافی بدلاؤ بھی آ چکا تھا جیسے غصہ آنے پر وہ سلور کا ایک ٹرے مور دیتی ہے جو صرف ہاتھوں سے کرنا کافی مشکل تھا کام سے واپس آتے سمیں راستے میں تین شرابیوں سے پریشان کرنی کی کوشش کرتے ہیں مگر اب وینڈی کو ڈر نہیں لگ رہا تھا وہ ان کا سامنا کرتی ہے جیسے ہی ایک آدمی اس پر حملہ کرتا ہے وینڈی اس پر حاوی ہو جاتی ہے اور دوسرے کو وہ اپنے ہاتھ سے دور پینگ دیتی ہے اور تیسرے کو لات مار کے اڑا دیتی ہے گرانے کے بعد بھی وہ کامی غصے میں تھی جیسے وہ کال کو ڈانتی ہے کہ وہ سبزیاں گائے لارس بھی اپنی پتنی کا ایسا روب دیکھ کر کامی حیران تھا کیونکہ عام دور پر وینڈی شاند رہتی تھی وینڈی جس ریسٹورانٹ میں کام کرتی تھی وہاں ایلمار نامی لڑکا بھی تا ایلمار ہمیشہ سپر ہیروز کا کامیکس پڑھتا رہتا تھا اسے ہیروز سے لگا ہوتا مگر اس کے پیدا ہمیشہ اس کی انسلٹ کیا کرتے تھی کہ وہ کسی کام کا نہیں خیر ایلمار کو وینڈی پسند تھی شام کو جب وینڈی گھر آنے ہی بالی تھی تو ایلمار اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو تمہیں کامی پسینہ آ رہا ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو وہ وینڈی سے پلٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر وینڈی اچھا فیل نہیں کر رہی تھی اس لئے وہ زیادہ بات کیے بینہ ہی وہاں سے چھلی جاتی ہے اگلے دن کام پر ہوتا کچھ ہی یوں ہے کہ انجیلا یعنی کہ وینڈی کی باس کو اس ٹریک کے بارے میں پتا چل چکا تھا تو وہ وینڈی پر کامی غصہ کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ اس کے پیسے میں تمہاری سیلری سے کٹنے بالی ہوں یہ سنتے ہی وینڈی اور برداشت نہیں کر باتی اور اس کا اصلی روپ سامنے آ ہی جاتا ہے وہ ایک ہی آج سے انجیلا کو اوپر اڑا دیتی ہے جسے انجیلا کامی گھبرا گئی وینڈی اسے نوستان نہیں پہنچا دی مگر اب اسے اپنی ہی پکر ہونے لگی اس کے پاس ابھی بھی مارکات دیا ہوا وہ پیمپلیٹ تھا تو وہ اسی ایڈریس پر جانے کا پیسلہ کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ایڈریس پر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ اصل میں یہ ایک پارک ہے مگر بلکل خالی وہاں وینڈی کو ایک کمرہ ملتا ہے جہاں مارک رہتا تھا دیباروں پر وینڈی کی بھی تصویریں دی کیونکہ مارک اس پر نظر رکھ رہا تھا صرف وینڈی پر ہی نہیں بلکہ ایسے اور بھی لوگتے مارک وینڈی کو بتاتا ہے کہ اصل میں ہم خاص ہیں ہم میں کچھ ایسی شکتیاں ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی سرکار ہم سے ڈھرتی ہے اس لیے وہ ہمیں شاند رکھنے کی کوشش کرتی ہے ہمیں وہ بز دیتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلیت نہ جان سکے وہ ڈاکٹر سٹیلا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس سب میں شامل ہے وہ شروع سے ہی تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھ رہی ہے مجھے بھی انہوں نے اندھیرے میں رکھا تھا مگر ایک دن جب میں نے وہ نیلی گولیا کانا بھن کی مجھے اصلیت کا پتہ چل گیا میں نہ مرتا ہوں نہ زخمی ہوتا ہوں خیر یہ سب جاننے کے بعد وینڈی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اس کا پتہ لگائے گی کہ مارک کے باتوں میں کتنی سچائی ہے اس لیے اسی رات وہ ڈاکٹر سٹیلا کے آپس میں جاتی ہے وہ ایک چلانگ لگا کے اندر گز جاتی ہے اور سارے فائلز چیک کرنے لگی مارک کی بات بلکل سچتی ان فائلز میں سے ایک فائل ایل مارک کی بھی تھی اس کا مطلب کہ وہ بھی ایک سوپر ہیرو ہے مگر اسے ابھی تک پتہ نہیں وینڈی اس کے بعد جاتی ہے ایل مارک کے پاس جو اسے دیکھ کر حیران تھا اس سمیں ایل مارک کومک پڑھ رہا تھا وینڈی اسے بتاتی ہے کہ اصل میں تم ریال میں ایک سوپر ہیرو ہو بلکل ان کومکس کی ہیروز کی درہا اگر سج جانا ہے تو وہ نیلی گولیا کانا بھن کرو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی دن وینڈی جب کام پر جا رہی تھی وہ دیکھتی ہے کہ پڑھوس کے بچے پر سے کال کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ اب وینڈی پو پرانی والی وینڈی نہیں رہی اس لئے بچوں کو سبخ سکانے کے لیے وہ ان کے بائی سیکلز اپنے ہاتھوں سے ہی موڑ دیتی ہے اور یہ دیکھ کر بچوں کو اپنی آنکھوں پر بشوانس نہیں ہوتا وینڈی کا ڈر اپ ختم ہو چکا تھا وہ ایک نئے انسان بن کر سامنے آ گئی تھی اب اس میں اتنی ہمت تھی کہ اسی دن وہ اپنے بوس سے پروموشن کے بارے میں پوچھتی ہے اپنی بوس کو تو وینڈی نے پہلے ہی ڈرہ دیا تھا اس لئے اب وہ ترند ہی اسے پروموٹ کر دیتی ہے اسی رات علمار بھاگتے بھاگتے وینڈی کے پاس آتا ہے جو کامی خوش لگ رہا تھا وہ وینڈی سے کہتا ہے کہ تو نے بالکل صحیح کہا تھا میں نے اپنی شکتیاں جان لی میری شکتی بجلی ہے میں الیکٹریسٹی بنا سکتا ہوں وینڈی کو دکھانے کے لیے وہ ایک لائٹ بلب اپنی انرجی سے جھلاتا ہے دونوں ہی بہت خوش تھے کچھ دن پہلے ہی جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو بزام انسان ہی سمجھتے تھے اب یہ اس سے کئی زیادہ خاص بن گئے یہ دونوں سیلبریٹ کرنے والے تھے پیسے اتنے تین ہیس لیے وینڈی ایک ایٹی ایم مشین کو لات مار کے توڑ دیتی ہے اور پیسے نکال لیتی ہے یہ دونوں بھیر لیتے ہیں اور چت پر بیٹھ کر اسے پینے لگے وہ باتیں کرتے ہیں ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے جہاں ال مار اسے کس کرنے والا تھا مگر وینڈی رک جاتی ہے اس کے بعد دونوں کلب میں جاتے ہیں اور خوب ڈانس کرتے ہیں پھر ان کا دھیان ایک قبل پر جاتا ہے جسے کچھ برے لوگ پریشان کر رہے تھے اس لیے اپنے سپر پاور سے وینڈی انہیں سبق سکانا چاہ دی تھی وہ ان لوگوں کو واش روم میں بلا دی ہے اور ان کی خوب دلائی کر دی ہے ال مار بھی وینڈی کی ہیلپ کرتا ہے یہ دیکھ کر دونوں خوش تھے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم اپنے ان شکتیوں سے برے لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں اور عام لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم اپنی شکتیات چاہی کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اگلی صبح وینڈی اپنے پتی لارس کو پیسے دما دی تھی ہے لارس اتنے سارے پیسے دیکھ کر حیران تھا وہ وینڈی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کوئی بینک لوٹا تو وینڈی مسکراتی ہے اور اس کے بعد دونوں ایک رومینٹک پل بیتاتے ہیں کافی دنوں سے کال نئے شوز چاہتا تھا اس لیے ایٹی ایم والے پیسوں سے وینڈی نے کال کیلئے شوز بھی خریدے تھے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش دا خیر وینڈی کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بھرے دین اب ختم ہوئے کیونکہ بینک کا لون بھی چھکا دیں گے سب بڑیا چل رہا تھا مگر وینڈی کو یہ نہیں بتا تھا کہ کل رات کلب میں اس نے جن لوگوں کی دلائی کی تھی ان میں سے ایک پولیس میں ریپورٹ کرتا ہے اور جب وہ بتاتا ہے کہ صرف ایک عورت نے ان کا یہ حال کیا تو ڈاکٹر سٹیلا وہاں پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہے اگلی رات وینڈی ایل مارک کو اپنے ساتھ اس پارک میں لے جاتی ہے جہاں مارک رہتا تھا ایل مارک کو دیکھ کر پہلے تو مارک اسے بگانے والا تھا مگر جب وہ اسے اپنی شکتیاں دکھاتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے ایل مارک ایک لمحے کے لیے پورے پارک کی پاور آن کر دیتا ہے مارک انہیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں یہ سب بہت چھپکے سے کرنا ہوگا سرکار ہمارے بارے میں پہلے سے ہی جانتی ہے اگر انہیں ہم پر توڑا سا بھی شک ہوا تو وہ ہمیں فیسلیٹی میں ڈال دیں گے وہ جگہ خاص ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے میں یہ جانتا ہوں کیونکہ میں خود اس فیسلیٹی میں رہ چکا تھا مارک یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ جگہ اپنا بیز بنا لیا تھا کہ میں ہر سپر ہیرو کو یہاں لاؤں گا انہیں اس فیسلیٹی سے آزاد کروں گا مگر افسوس کہ میں اپنے پلین میں ناکام رہا خیر اب وینڈی اور ایل مار کافی انرجیٹک فیل کر رہے تھے وہ مارک سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں مارک تو کافی سمجھے سے موقع کی تلاش میں تھا یہ لوگ پلین بناتے ہیں مارک کو فیسلیٹی کی جانکاری تھی وہاں پہنچ کر وینڈی اپنا بیز بدل کر گارڈ کو ڈسٹریک کرتی ہے اور موقع ملتے ہی بے ہوش بھی کر دیتی ہے ایل مار اپنی پاورز کا استعمال کر کے سبھی سیکیورٹی کیمراز کو بند کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ ان قید ہوئے لوگوں کو باہر نکالتے سیکیورٹی الیٹ ہو جاتی ہے ایک گارڈ ان کی طرح بڑھتا ہے وینڈی اسے روکنی کی کوشش کرتی ہے وہ گارڈ گولی چلاتا ہے جو مارک کو لگ جاتی ہے مگر اسے سپرمین کی طرح کچھ ہوتا نہیں ان کا پلین پہل ہو چکا تھا اس لئے یہ لوگ اس فیسلیٹی سے باگنے لگے نکلتے سمیں کچھ گارڈ ہاتھیار لینے روکنے آتے ہیں مگر مارک کہتا ہے کہ میں الیکٹرومین ہوں اور اسی کے ساتھ وہ سبھی گارڈ کو بجلی کا جھٹکہ دیتا ہے وہ سبھی گارڈ وہیں گر جاتے ہیں اور یہ تینوں گارڈی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے یہ سب بہت اچانک سے ہوا اس لئے وینڈی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ ال مارک پر غصہ کرتی ہے کہ تمہیں گارڈ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شاید وہ لوگ مر گئے ہوں گے ال مارک کہتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ زندہ ہوں گے ال مارک یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سپر ہیروز ہیں اور دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے مارک اس پر غصہ کرتا ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم سبھی سپر ہیروز کا یہ حال ہے میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سب کیا ہے میں لوگوں کی مدد کرتا تھا میں ایک سپر ہیرو تھا مگر اس کام کی وجہ سے مجھے اپنے ہی پریبار کو گونا پڑا گرانے کے بعد لارس اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ میں نے ڈائنر کال کیا تھا تم وہاں نہیں تھی آخر تم کہاں گئی تھی وہ شک کرنے لگا کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے مگر وینڈی اسے سمجھان نہیں سکتی تھی اس لئے وہ خاموشی رہتی ہے جس سے لارس کا شک یقین میں بدل گیا دیرے دیرے وہ وینڈی ناراض اور غصہ رہنے لگی ایک دن تو وہ کال کو بھی نقصان پہنچانے والی تھی مگر پھر وہ شاند ہو جاتی ہے وینڈی کو اب بکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی شکتیوں کی وجہ سے مارک کی طرح وہ بھی اپنا پریبار کو دے اس لئے وہ سب ٹیک کرنا چاہتی تھی وہ لارس سے اگلے دن جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہاں میرا اپنے کلیک سے افیر تھا مگر اب میں نے سب ختم کر دیا وینڈی اپنے سپر سٹنگ والی بات کو سامنے نہیں لیا سکتی تھی کچھ دن بعد ایل مار جب اپنے تیرپی سیشن اٹین کرنے آیا تھا تو وہ ڈاکٹر سٹیلا کو بتاتا ہے کہ میں عجیب سی چیزیں ایمیجن کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وارٹر پارک میں ایک سپر ہیرو ہے ڈاکٹر سٹیلا سمجھ گئی کہ یہ اس کی ایمیجنیشن نہیں ہے اس لئے وہ اور اس کی ٹیم وارٹر پارک میں جاتے ہیں اور مارک کو آریسٹ کر لیتے ہیں اگلے دن وینڈی اور لارس کے ہاں ایک پارٹی تھی اب وہ ایک نارمل لائب جینا چاہتے تھے مگر اسی پارٹی میں علمار اپنے سپر ہیرو کوسٹیوم پہن کر آ جاتا ہے پہلے تو وہ کال سے بات کرتا ہے پھر وہ وینڈی سے ملتا ہے وہ اسے یہ خبر دینے آیا تھا کہ مارک کو پکڑ لیا گیا ہے اور وینڈی کو بھی خطرہ ہے علمار اپنے ساتھ کومک بکل آیا تھا وہ وینڈی کو آفر کرتا ہے کہ ہم دونوں ہی اس کہانی کی طرح ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وہ وینڈی سے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اگر ہم دونوں ایک ہو جائے تو کوئی بھی ہمیں نہیں پکڑ پائے گا مگر وینڈی اسے جانے کیلئے کہتی ہے لارس غصہ تھا وہ پوچھتا ہے کہ یہی وہ آدمی ہے نا جسے تمہارا فیر تھا مگر اس بار وینڈی سچ بتا دیتی ہے کہ میں عام انسان نہیں ہوں مجھ میں شکتی آ ہے لارس کو لگا شاید وینڈی اپنے پلز نہیں لے رہی اس لئے وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے وہ جیسے ہی ڈاکٹر سٹیلا کو کال کرنے والا تھا وینڈی اس پر حملہ کر دیتی ہے اسے دور بھینگ دیتی ہے اس سمین کے پروسی بھی یہ سب دیکھ لیتے ہیں وینڈی گبرا جاتی ہے اور روتے ہوئے گھر سے نکل آتی ہے کیونکہ اب سب کو پتا چل گیا ایک طرف جہاں وہ کوشش کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو تو دوسری طرف یہ سب خیر وہاں علمار گھر جاتا ہے اور اپنا سارا غصہ اپنے ہی پتا پر نکال دیتا ہے اسے بجلی کے جھٹکے دے کر وینڈی جب وہاں آتی ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے وہ علمار سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سبب بن کرنا ہوگا اسے چیزیں صحیح نہیں ہو رہی بلکہ اور بھی بگڑ رہی ہے مگر علمار رکنے والا نہیں تھا ہم بھی وہ وینڈی کو وہی آفر کر رہا تھا کہ چلو دونوں ایک ہو جائے اور دنیا کو بدل دے مگر وینڈی انکار کرتی ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی علمار اسے بھی شوق دیتا ہے اور بے ہوش کر دیتا ہے جب وینڈی کی آنکھ کلتی ہے تو اسے بیٹھ سے باندھا گیا تھا وہ اسی فیسیلیٹی میں تھی اور ڈاکٹر سٹیلا اس کے سامنے بیٹی ہوئی تھی ڈاکٹر سٹیلا وینڈی کو یاد دلاتی ہے کہ بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا نسل میں یہ وہ دن تھا جب وینڈی کی ماں اسے ایڈمیشن کیلئے لائی تھی پرینسپل نے اس کا سیڈی پلئر لے لیا تھا اس بات پر وینڈی کو غصہ آ گیا اس نے ڈیکس کو ہوا میں اٹھا دیا اور پرینسپل کو اوپر کی منزل سے نیچے پینک دیا جس سے اس کی موت ترند ہی ہو گئی تب سے لے کر آج تک ڈاکٹر سٹیلا وینڈی پر نظر رکھی ہوئی ہے وینڈی ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی مگر سٹیلا بتاتی ہے کہ تم بیمار ہو اور یہاں تم ٹھیک رہو گی اب سے سٹیلا یہیں اس فیسلیٹی میں رہنے بالی تھی خیر اسے جو میڈیسن دھیے جاتے اس سے وینڈی کا بھی کمزور ہو جاتی یہاں پر مارک کو بھی رکھا گیا تھا جس کا جوشہ پوری طرح ختم ہو گیا تھا کچھ دن گزر جاتے ہیں ڈاکٹر سٹیلا لارڈ سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کال میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں اس کا بھی علاج کرنا ہوگا رات کو اسی فیسلیٹی میں المار وینڈی سے ملنے آتا ہے اس کا وہی اوپردہ تو المار کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے پریبار کو ہی مار دوں تو شاید پھر ہمیں ایک ہو سکتے ہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈی بہت چلاتی ہے کہ کوئی میری مدد کرو یہ آدمی میرے پریبار کو مارنے جا رہا ہے مگر ایک پاگل خانے میں بھلا پاگلوں کی کون سنے گا وہاں گر پر کار اپنی پیز لے لیتا ہے اور اچانک سے بھجری چلی جاتی ہے لارس باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ المار وہاں کڑا ہے غزے میں لارس اسے ایک مکہ مارتا ہے المار کہتا ہے کہ میں ہار مان گیا وینڈی تم ہی رکھ لو پھر وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ ہاتھ ملا بعد میں وہ اسے شوق دینے ہی والا تھا وہاں پیسلیٹی میں وینڈی کو بہت بگر اس لئے کیسے بھی کر کے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے گار جب اسے رکنے کی کوشش کرتے ہیں تو مارک بھی مدد کیلئے بہن جاتا ہے مگر پلز کی وجہ سے اس کی پاورز ختم ہو گئی تھی اس لئے جب گولی چلتی ہے تو وہ مارا جاتا ہے مارتے مارتے وہ وینڈی سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں اپنے پریبار سے ملوں گا اس کے بعد وینڈی گھر بہن جاتی ہے المار نے سارے گھر کا ستیا ناس کر دیا تھا ابھی تک اس نے لارس اور کال کو نہیں مارا تھا وینڈی اس سے لڑتی ہے مگر اس کی سپر پاورز کام نہیں کر رہی تھی اس لئے وہ دماغ سے کام لی تھی ہے وہ گلوز پہن لی تھی ہے اور المار سے لڑنے لگی اند میں جب وہ اسے پول میں گرا دی تھی ہے تو وہ اپنی بجلی سے بے ہوش ہو جاتا ہے اند میں وینڈی اپنے بیٹے اور پتی سے کہتی ہے کہ آتورٹیز مجھے لینے آئے گی اس لئے اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے سے وینڈی سب سے چپ کر رہنے والی ہے جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو لارس اور اس کا بیڑا زخمی المار کے قریب بیٹے تھے المار کو ویسیلیٹی میں لایا جاتا ہے اور اند میں دکھایا جاتا ہے کہ وینڈی دور سے اپنے پریبار کو دیکھ رہی ہے اور بعد میں وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہے جس سے وہ سستا وینڈر ٹیم بنائیں اور یہی پر کہانی کا اند